بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسد رام میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسد زندہ باد افیشن دوستو یہ مرگی ہم نے بٹھائی تھی تقریباً 29-30 دن پہلے اب آپ لوگ سوچیں گے کہ 29-30 دن کیوں پہلے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں یہ ترکی کے ایک بھی تھے یہ دیکھنے ہیں اب بڑے ایک ہیں ترکی جس کو پیرو کہتے ہیں وہ ایک بھی تھے تو وہ تین ایک تھے تین ایک ترکی کے تھے اور باقی جو ہیں وہ ایک تھے اسیل کے تو اسیل کے جو ہیں وہ دو ایک خراب ہوئے ہیں ترکی کے تین میں سے تینوں جو ہیں وہ بچے نکل آئے ہیں تو رات کو یہ بچے نکلے ہیں بڑے زبردست جو ہے نا یہ ایک تھے وہ بچے ہیں اور مرگی کے نیچے جو راک کے بندہ نکل آتا ہے بچے مرگی بٹھا کے تو وہ بہت اچھی ہوتے ہیں ان کی کافی ان کے اندر کو بہت مدافعت ہوتی ہے تو یہ تین بچے جو ہیں یہ وائٹ کے ہیں نا وائٹ پیرو کے جو وائٹ ترکی ہوتا ہے اس کے یہ تین بچے ہیں تو آپ سب دعا کریں کہ یہ بچ جائے بڑے جلدی سے ہو جائیں دوستو کوئی بھی شاپ جو ہے نا اس کے اوپر ٹائم پیسہ اور جو ہے نا وہ لگتا ہے تب جا کے کچھ نہ کچھ بنتے ہیں تو یہ مرگی تھی یہ والی اسیل ہے پیور اسیل ہے میاں والی کی میاں والی کی یہ مرگی اسیل اور بہت یہ اچھے سائز کے اندر ہے بہت بڑی لیکن میں نے ایکس تھوڑے رکھے تھے اس کے وجہ یہ تھی کہ محسم بھی ان دنوں میں کچھ خراب تھا تو تھوڑے ایک رکھے تاکہ اچھا ریزارٹ آئے پھر بھی یہ تین اور تین سے بچے نکلے ہیں یہ بھی اگر پھل بڑے تو کافی ہے ماشاءاللہ مری کافی بکی ہے یہ دیکھیں ایک ماں بیٹھ کے اٹھی ہے گنگا مگرہ کھا رہی ہے یہ دیکھیں یہ فول وائٹ پیپر وائٹ بنیں گے ٹرکی جو ہے نا پیرو اور باقی تین اسیل ہیں یہ بھی بہت زبردست بڑا لائن جو ہے اس کے بچے یہ ہیں اور یہ دو ایک جو ہیں یہ خراب ہو رہے ہیں باقی جو ہے میں مزید اپنی ایسی اچھی اچھی جو ہے ویڈیو اس کے اوپر لگاتا رہوں گا آپ لوگ دیکھیں اور انجوائے کریں باقی اگر دیکھیں نا مرگی کے اوپر تو یہ کیلو والی مرگی ہے کیلو والی جو مرگی ہوتی ہیں وہ بہت کام ہوتی ہیں وہ بڑی نایاب ریئر ہوتی ہیں جو آپ لوگ اگر دیکھیں فاکس کریں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ بڑے ریئر ہیں یہ کم مقدار میں ہیں کافی نایاب ہیں تو ماشاءاللہ یہ میرے پاس موجود ہیں اللہ خیر کرے جیسے ہی کوئی نہیں اپ ڈیٹ آتی ہے واقعی انکو بیٹر کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں اور بھی کافی بڈز ہیں ان کے مطلق بھی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اجازہ چاہتا ہوں آپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان اللہ دہوالے